اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اطلاع کی تحقیق کی سائیڈ ویزٹ کیا میں سائیڈ پر گیا وہاں سب کچھ جا کر دیکھا کیسے کیا ہے تو میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں اور آپ کو انشاءاللہ اس پر بہت ہی جلد ایک ٹوٹریل بنا کر کے میں انشاءاللہ کلول کو میں دنگا انشاءاللہ لیکن یہ اتنا میں آپ کو کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اطلاع جو دی گئی تھی وہ بلکل صحیح ہے میں نے سائیڈ ویزٹ کیا وہاں پر دیکھے بہت سارے انعام لاکھوں کرون روپے انعام بھی ہے اور بہت ہی آسان ہے جو میں آپ کو آنے والی ویڈیو بناوں گا کہ آپ نے کیسے ویزٹ کرنا ہے لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ جو ہے سب سے پہلے ایک اپنی آوڈیو یا ویڈیو فائل جو ہے بنا لیں ٹھیک ہے اتنا کام پہلے کرنے چونکہ اس چیز کی آپ کو وہاں جیسے ویزٹ کریں گے اور وہاں پر جو آپ اپنے یہ جو ہے ریجسٹیشن کریں گے تو وہاں پر آپ کو دو منٹ کی آوڈیو کلپ یا ویڈیو کلپ کی زوت پڑے گی تو اتنی سی اطلاع میں آپ کو ابھی دے دیتا ہوں کہ آپ اگر سولہ سال سے زیادہ کے ہیں چونکہ سولہ سال سے کم کے لوگوں کا وہاں پر ریجسٹیشن نہیں ہوگا اس سے زیادہ کی عمر ہونی چاہیے اور وہ کسی بھی ملک کا ہو کسی بھی کنٹڑی کا ہو انڈیا کا ہو پکستان کا ہو بنگلہ دیش کا ہو کہیں کا بھی رہنے والا ہو کسی بھی زبان کا ہو عالم ہو غیر عالم ہو حافظ ہو غیر حافظ ہو قاری ہو غیر قاری ہو بس اس کو آزان اچھی طرح سے دینی آنی چاہیے اور اس کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے یہ دو آپشنز ہیں آپ کی پسند ہے کہ آپ قرآن میں حصہ لے یا پھر جو ہے آزان میں حصہ لے یہاں پر ایک چیز اور میں آپ کو کنفرم کر دوں کہ آپ کو پہلے جو ہے اس بات کے لیے اپنے آپ کو کنفرم کرنا ہے کہ ہمیں کس چیز میں حصہ لینا ہے ٹھیک ہے وہاں پر آپ جو ہے جس چیز میں آپ کو اچھا آتا ہے فور اگزام پر آپ قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں تو آپ قرآن ہی میں حصہ لے اور یا پھر آزان آپ بہت اچھی دے لیتے ہیں تو آزان ہی میں حصہ لے دونوں میں بیک وقت آپ حصہ نہیں لے سکتے ہیں کسی ایک ہی چیز میں حصہ لے سکتے ہیں تو دو تین باتیں یہاں قابل غور ہے جو آپ کو اس ویڈیو کے اندر میں بتلا دیتا ہوں سب سے پہلے کہ آپ کے پاس اپنی ایک ایمیل آئی ڈی ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی ایک ایمیل آئی ڈی آپ کنفرم کر لیں دوسرے آپ اپنا نمبر جو ہے موبائل نمبر جو جس پر آپ کو کال کیا جا سکتے آپ سے کانٹیکٹ کیا جا سکتے وہ کر لیں تیسرے آپ جو ہے اپنی آوڈیو یا ویڈیو فائل صرف دو منٹ کی چونکہ دو منٹ سے زیادہ کیا بنایں گے تو وہ جو ہے وہاں پر اپلوڈ ہی نہیں ہوگی اس لئے صرف دو منٹ کی جو ہے آوڈیو آپ نے یا ویڈیو آپ نے ریکارڈنگ کرنی ہے اور اس کو بنا کر کے ایک فائل میں رکھ لینا اچھا سے اب یہ آوڈیو آپ کیسے ریکارڈنگ کریں گے یا ویڈیو تو اگر آپ ویڈیو ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلے سٹور اور گوگل پلی سٹور میں چلے جائیں گے وہاں سے کوئی بھی ایک ویڈیو ریکارڈنگ کا یا پھر ڈیریکٹلی موبائل سے بھی آپ کر سکتے ہیں ویڈیو کھول کر کے ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اور اس کو اس میں اچھی آواز ہونی چاہیے آپ جو ہے یہ مائک چاہے تو مائک لگا لیں اور یا پھر جو ہے ائر فون چاہے تو ائر فون سے لگا لیں یا پھر کسی بھی طرح سے آپ اس کو جو ہے بنا سکتے ہیں اسی طرح سے آوڈیو کے لیے بھی آپ وزیٹ کریں وہاں گوگل پلی سٹور میں وہاں سے ایک ایپ ہے ڈانلوڈ کریں ایزی ریکارڈر اور ایزی ریکارڈر میں جو آپ اپنی آوڈیو جو ہے ریکارڈ کریں اچھی طرح سے بلکل صاف ہونی چاہیے آپ اس میں جو ہے ایکو وغیرہ ایکو وغیرہ زیادہ آپ نہ دیں بہت ہی کم اور بلکل صاف اور واضح آپ کے آواز ہونی چاہیے تاکہ وہاں سننے والا دوسرے یہ کہ وہاں پر آپ کو کسی ایک قاری کی آواز اور طرز میں آپ کو وہاں سیلیکٹ کرنا ہوگا کہ آپ نے یہ آوڈیو جو ریکارڈر کی ہے یا قیرت کی ہے یا آزان دی ہے تو کس قاری کی آواز میں تو اس کو بھی آپ نے وہاں سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ کسی ایک نہ ایک قاری کی آواز میں جو ہے اس کو ریکارڈنگ کریں گے ٹھیک ہے فر ایزام پر ہم قرآن پڑھتے ہیں السرعیس کے آواز میں یا شرعیم کے آواز میں کسی کے بھی قاری کی آواز میں قاری عبدالباسد کسی کے بھی تو اس کو آپ نے وہاں پر سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ جب ریکارڈنگ کریں گے آوڈیو تو کسی ایک قاری کی نقل کرتے ہوئے آپ وہاں پر اس کو آوڈیو کو یا ویڈیو کو ریکارڈ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں آپ کنفرم کر لیں آپ سولہ سال کے عمر سے زیادہ ہو آپ کے پاس ایک ایمیل لکھ لیں اور اپنا ایک فون نمبر لکھ لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ ایک آوڈیو یا ویڈیو صرف دو منٹ کی اس کے کم کی ہی ہو زیادہ کی نہیں ہو تو بس اتنی سے اطلاع آپ کو دینی تھی اس آوڈیو کے اندر ویڈیو کے اندر اور آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو ایک ٹیٹوڈیل بنا رہا ہوں اور بنا کر کے آپ کو بتلاوں گا اس میں سٹیپ بائی سٹیپ کہ آپ نے ریجسٹریشن کیسے کرنا ہے اور وہاں تک آپ کو اپنی فائل جو آپ نے ابھی بنائی ہے ویڈیو یا آوڈیو کے شکل میں اس کو اپلوڈ کیسے کرنی ہے اور یاد رہے کہ یہ جو ہے کوئی گھبرانی اور جلدبازی کی زوت نہیں ہے چونکہ یہ جو ہے بائیس مای سے جون جولائی بائیس جولائی تک آپ یہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ریجسٹریشن کر سکتے ہیں حصہ لے سکتے ہیں اس لئے جلدبازی کی کوئی زوت نہیں ہے آپ نے آرام سے اتمنان سے پہلے اپنے آپ کو اس چیز کے لئے تیار کرنا ہے اور کوئی جلدبازی نہیں کرنی ہے اور یہ جو آوڈیو یا دو منٹ کی جو ویڈیو ہے یہ آوڈیو اور ویڈیو جو ہے اسی پر آپ کا سلیکٹ ہوگا اسی پر آپ کو سلیکٹ کیا جائے گا تو یہ بہت ہی اچھی طریقے سے اور بہت ہی سمجھ کر کے اور سوچ کر کے بنائے آپ کو جس چیز میں مہارت حاصل ہے اسی چیز میں حصہ لیں آزان ہی ہو یا نماز ہی ہو ایسا نہ ہو کہ آپ زیادہ انعام کے چکر میں آپ جو ہے قرآن پرنا شروع کر رہے آپ کو اچھا جو قرآن نہیں پرنا آتا یا پھر جو ہے آزان آپ کو اچھی دینی آتی ہے لیکن آپ پھر بھی جو ہے قرآن ہی محصہ لے رہے تو پہلے آپ نے آپ کو اس چیز کے لئے فیصلہ کر لیں کہ آپ اچھا کیا دے پاتے ہیں قرآن اچھا پڑھ پاتے ہیں یا پھر آزان اس کے بعد جو ہے آپ نے دوسرا کم اس پر پریکٹس کر لیں آپ ریگولر ٹھیک ہے جی آپ اس پر پریکٹس بھی کر لیں بہت اچھا سے کئی مرتبہ دے لیں آزان اور اس کے بعد کسی ایک خاری آپ سن سکتے ہیں یہاں پر آپ کو گوگل پڑھے اسٹور میں بھی آپ کو بہت سارے قرآن ہزارات ہیں ان کے آڈیو ہے ان کی ویڈیو ہے ایک ایپ ہے اور یا پھر یوٹیوب پر آپ جو سرچ کر سکتے ہیں قرآن ہزارات یا پھر گوگل کر سکتے ہیں آپ وہاں پر جتنے بھی برے برے قرآن ہزارات ہیں ان کی آواز کسی ایک کی آواز میں آپ جو ہے اگر آزان دیں یا پھر جو خرآن پڑھیں تو یہ زیادہ آپ کے لئے بہتر ہے وہاں کے جو معزنین ہیں ان کی جو آزان دنے کا طریقہ ہے اور ان کا دو انداز ہے ان کی جو لے ہے اس طرز میں جو ہے آپ آزان دیں تو زیادہ امید ہے کہ آپ سلکٹ کیا جائیں گے اسی طرح سے وہاں کے جو قرآن ہزارات ہیں جن کی جو ہے آوڈیو یا ویڈیو جو ہے آپ دیکھ سکتا ہے نیٹ پر ان کے کسی ایک طرز پر جو ہے آپ جو ہے آہ ویڈیو ریکارڈنگ کریں قرآن کی تلاوت کریں تو وہاں پر آپ نے وہاں پر سلکٹ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ہو جائیں گے تو یہ دن دو چیزوں کا آپ خیال لکھیں کہ آپ جو ہے جب ویڈیو یا آوڈیو بنائیں تو آپ کسی ایک کخاری کی آواز میں طرز میں انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ بہت جلد آپ انشاءاللہ سلکٹ ہو جائیں گے تو یہ جو تاریخ ہے یہ بائیس مئی سے بائیس جولائی تک ہے اس لئے گھبرانے کی اور ڈرنے کی زوت نہیں ہے اور جلد واضح کرنے کی زوت نہیں ہے آپ بالکل آرام سے اتمنان سے اس پر کام کریں اور ورک کریں اور اس کے بعد جو آرام سے اس کو ریکارڈنگ کریں اور اگر کوئی پروبلم ہے آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتلائیں انشاءاللہ ہم جو ہے بہت جلد اس پر ویڈیو بنائیں گے یا پھر آپ کے کمنٹ کا انشاءاللہ ہم ریپلائی کریں گے اور اس میں جواب دینے کی کوشش کریں گے کوئی بھی پروبلم ہو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ